بچوں کے لئے بچوں کے لئے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ بچوں کا پورا پوری جو پاپولیشن ہے چاہے ان کے پیرنٹس کے پاس پیسے ہیں یا وسائل ہیں یا نہیں ہیں وہ سارا سیگمنٹ ہی انڈر پریولیجڈ ہے مارجنلائزڈ ہے چاہید یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے جو کہ میڈیا پہ بچوں کے لئے کانٹنٹ نہیں ہے اور یہ ہر فارم کے اندر بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے لئے میگزین نہیں چھپتے بچوں کے لئے اچھے لکھاری ہمارے ذہن میں نہیں آتے آتے ہیں تو پرانے ہمارے کوئی تیس چالیس سال پرانے لوگ ہیں بچوں کے لئے فلمیں نہیں بنتیں پاکستان میں تاریخ میں آپ کو کوئی یاد ہے کہ بچوں کے لئے ایسی فلم بنی ہو باقی دنیا کے ہر ملک میں بنتیں ہیں اور کانٹنوسلی بنتیں ہیں ہمیں ایسے سبجیکٹ نظر آتے ہیں جن کو جو کہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہیں یا کہ جو کہ ہماری پروپرٹی ہیں یا ان کا ہمارا ایک عجیب و غریب تعلق ہے بچوں کی اپنی انٹلیکچول نیڈز ہیں بچوں کی اپنی انٹلیکچول ابلیٹیز ہیں اس بات کو ریکنائز جب آپ کریں گے تو آپ کو لگے کہ اچھا ہے کہ بچوں کی انٹلیکچول نیڈ ہے تو ہمیں بچوں کو اس انٹلیکچول نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ان کو کو کتاب کہانی بڑھانی چاہیے ان کے لیے کو فلم بنانی چاہیے جو کہ لوکل زبان میں ہے جو کہ لوکل کہانی ہے ہمارے جو فیسٹیولز ہیں یا ہماری جتنی بھی پروگرام آفرنگز ہیں ہماری آرٹ ایکزیبیشنز ہیں یا ڈراما اور تھیٹر فیسٹیولز ہیں اس میں ہم ہمیشہ ایسے بچے جو کہ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں اور ہمارے خیال میں وہ ایسی فیملیز سے ہیں جو کہ وہ ان کے وہاں پر فیسٹیولز میں آنا ان کا ٹکٹ افورڈ کرنا یا فیسٹیولز تک پہنچنا وہ بھی ظاہر ہے سکول کی بس آپ کو لے کے آتی ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم صرف ان سے بڑی نومینل فی چارج کرتے ہیں ادر وائز ہمارا جو سارا پروگرام گورنمنٹ سکولز میں یا ٹرسٹ سکولز کے ساتھ ہے یا نون پروفٹ سکولز کے ساتھ ہے وہ سارا سبسیڈائز ہوتا ہے which means it's completely free for all the children اگر وہ سکول میں سسٹینیبل کتنا ہوگا ایسا پروگرام اس کے لئے بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری جو ہماری پروگرام کی سیٹ اپ ہے اور وہ جس طریقے سے ہم کرتے ہیں وہ ریسورس انٹینسیو نہیں ہے فور ایکزیمپل اگر ہم ایک آرٹس ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھایا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لئے بہت سارے مہنگے کلرز چاہیے ہوں گے یا آپ کو ایمپورٹڈ آئل کلرز یا وارٹر کلرز ہی آپ کے پاس ہوں گے تو وہ ہو سکے گا تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس میں بہت لو کاسٹ میٹیریلز کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ it's the way and the idea of engaging children through art matters بچوں کو بچوں کے لیے ایڈوکیشن ایسیسیبل بنا دیتا ہے بچوں کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لرننگ جو ہے نا وہ اس کا شوق پیدا ہو اور وہ لرن کریں لرننگ ورد اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایڈوکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو اور وہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے وہ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ they are interested and then learning is also a two-way process سو پہلا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچے سکول آنا چاہیں گے اور ہم نے یہ دیکھا اپنے پروگرامز میں کہ اگر بچوں کو آرٹس کے ساتھ ہم انگیج کریں تو بچوں کا سکول میں ریٹینشن ریٹ جو ہے یا انڈولمنٹ بھی ہے اس کو ہم نے امپیکٹ ہوتے دیکھا ہے سیکنڈ جو ہے وہ اس لیے جس کو ہم لانگ ٹرم ایک ابجیکٹیو کے طور پر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری لیڈرشپ کوالٹیز سے جڑا ہوا ہے بچوں کے اندر جو ہمارے انیشیٹیو لینے کے معاملات ہیں کانفیڈنس کے معاملات ہیں اگر آپ نے کوئی اوٹ آف تا باکس چیز سوچنی ہے تو وہ ٹین ایج میں یا یونیورسٹی میں آگے کہتے ہیں جی انٹرپنیور بن جائیں آپ یعنیور ٹریننگز کر لیں کورس کر لیں اگر آپ کو پہلی زندگی کے پندہ سال آپ نے ایسے سکولز میں گزارے ہیں جہاں پر کریٹیو آئیڈیاز کی کوئی وقت نہیں ہے تو آپ اچانک انٹرپنیور کیسے بن سکتے ہیں یہ اس پہ بڑی ہمیں بھی پرابلم ہے اور بڑی ایک تکلیف ہے کہ ہمارے پاس اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے اس میں دکھانے کے لیے بہت کم چیزیں ہیں اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیسٹیول میں پچاس ہزار بچے آتے ہیں تو پاکستان سے دو فلمیں ہوتی ہیں بہت سارے بچے فلمز بنا رہے ہیں خود تو اب نیشنل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے سترہ فیسٹیولز دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ ہم سے فلمیں مانگتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں فلمز بھیجیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بھیجنے کے لیے تو یہ جو کرائیسس ہے انٹلیکچول اس لیول پہ کہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بنوگے کیا وہ ٹھیک ہے کہ پینٹنگ بڑھ رہے ہو یا تیٹر پڑھ رہے ہو تو بنوگے کیا تو اس پورے بیہیوئر کو لے کے جب ہم آگے آتے ہیں پروفیشنل فیلڈ میں تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اچھی فلم بنانے کے لیے رائٹر اینیمیٹر فلم ایکر وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ ہم نے وہ جنریشن ہی پیدا نہیں کیا اور پچھلے پچیس تیس سال میں آپ نے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو اب آپ کونسی ایسی فلم بنا لیں گے نیشنلی جو پاکستان کو رپریزنٹ کر سکے گی لیٹر سائیڈ دی یو نو ایک ہیو جو 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 انٹلیکچول پاورٹی جس کو ہم پیدا ہی نہیں جس کے بیج ہم انٹلیکٹ وہ آرٹسٹک کریٹیوٹی کے پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے وہ آگے فسل نہیں ہے ہمارے پاس وہ دکھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کی روٹس وہ ہمیشہ اسٹوریکلی اس طریقے سے نہیں رہا کہ آپ کو وہ اجازت کسی نے دینی ہے ایکسپریشن کی اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے اور اگر آپ کے پاس اس کہنے جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ہے تو آپ راستے اپنے خود ہی بنا لیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے ایک میجر ایشو ہے جب ہم آرٹس کے پرسپیکٹیو سے کریٹیو ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں آپ کو کیا جو بات کرنی ہے وہ کرنی آتی ہے یا آپ کو شہود کرنا آتا ہے صرف تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر بڑا اہم ایک سپیس کی بات ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری ڈکٹریٹیشپس میں دنیا کے مختلف ملکوں میں بڑا شاندار عدب دخلیق ہوا پاکستان میں ایسا ہوا ہے ہمارے بہت سارے جو فیض صاحب جیسے شائر وہ جو ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں ہمارے جو ریزسٹنس کی مومنٹ تھی ایٹیز کی ڈکٹریٹرشپ میں وہ بہت سارے تیٹر گروپس اس سے نکلیں اور بہت سارے ایکٹیویسٹ اس سے نکلیں تو میرا نہیں خیال کہ صرف جو فریڈم ہے اس کا صرف ایسا مطلب ہی ہے کہ جو فریڈم آپ کو دے دی جائے وہی فریڈم ہے آپ کو اپنے زور بازو سے آپ کو اپنے پوائنٹ افیو کی سچائی سے اور اس کو کہنے کی جو کریٹیویٹی ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچے گا یہ فریڈم لینی پڑتی ہے اور یہ ہر دور میں آپ کو ریکلیم کرنا پڑتا ہے سپیس کسی بھی پروگریسف آئیڈیاز اور پروگریسف بات کے لیے پندہ سالوں میں لٹل آٹ کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے تیرہ چودہ سال کا پہلے جو ہے نا وہ بڑی سکولز میں ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ کی اچھا کیوں کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ بچوں کو ایک فلم دکھانے کا کیا مطلب ہے فلم میں تو بچے بہت ساری دیکھتے ہیں یا بچے آرٹ کرتے ہیں تو اب آپ آرٹ آپ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے لیکن آج ہمارے جو سکولز ہیں اور ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اس ویلیو کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ایک بچے کا آرٹ وک جو ہے وہ ایک آرٹ گیلری میں اگر شوکیس ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا بچے کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے it's such a small you know kind of notion تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب اس کی جو بڑی سنسٹیو ایک انڈسٹیننگ ہے وہ بہت سارے سکولز میں آئی ہے پیرنٹس میں آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات ایک طریقے سے کافی چینج ہوئیں اور جو space claim کرنے کے حوالے سے ہماری struggle ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ نئی نئی ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی ہمیشہ نئی نئی social conditions ہوں گی اور ہمیشہ نئے نئے taboos ہوں گے جو کہ وقت کے ساتھ بدلتے رہیں گے پچھلے ختم ہو جائیں گے نئے آ جائیں گے تو یہ ایک continuous process ہے لیکن ایک چیز اس میں بڑی ضروری اور اہم ہے کہ ہمارا جو process ہے وہ نہ رکھے ہماری جو continuity ہے کام کرنے کی چاہے ہم schools ہیں arts organizations ہیں government institutions ہیں جو culture and art میں کام کر رہے ہیں ان کی continuity نہ رکھے اس کام کو کرنے کی